بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوت مریم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے چنہ چارڈ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دے گا کہ یہ کیسی بنی ہے آپ کی چنہ اس ریسپی میں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہے یہاں پہ میں نے چنہ لے دیے ہیں جو چنے ہیں وہ میں نے ون کپ جو ہے اس کو ڈپ کر کے رکھا تھا پوری رات ون ٹیسپون سوٹے کے ساتھ اس کو ڈپ کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے صبح اٹھ کے میں نے اور ہاف ٹیسپون میں نے سالڈ بھی ڈالا تھا اس کو بوائل کیا اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے بوائل کیا اسی سوڑے والے پانی میں اور یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے گل گئے اور پھر اس کے بعد اس کا پانی میں نے ویسٹ کر دیا چنے ریڈی ہو گئے یہاں پہ میں نے intehi لیے ہانے نا الف کپ där ہی ہو گئی یہbird right ایک پیاس باریک باریک اور یہاں پر میں نے ایک ٹومیٹو لیا تھا اس کو میں نے چاپ کر لیا دو پوٹیٹوز میں نے لے کے اس کو بوائل کر کے اس کو میں نے کیوپ پو میں کاٹ لیا ون ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ لے لیا ہے اور یہ پاپری میں نے لیا ہے اوپر سے ڈالنے کے لیے بازار کی بھی لے سکتے ہیں کیا ایملی کیә میں نے ایک کپ ایملی لے لیا ہے اور ایک کپ ایملی کے اندر میں نے ایک کپ پانے پاہنے میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ لیا ہے تو ہاف ٹی mint儿 پرکل ہے اینا میں نے جو من اوریٰ بھگو میں جز نمک کے لیا ہے اور میں نے ہاف ٹی سپون چیز نہیں جو 생겼 جو そう تعالی چیز ہی چیز نہیں ہے ایسی پر زیرا پاورڈر ہے۔ آپ کو جانتے ہیں ، جب آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں ، میں نے نیچے ایک باؤل لے لیا اور اس کے پر یہ سٹینر رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو میں نے یہ دیا تھا ، اس کو ہاتھ کے مدد سے مسل لوں گی۔ جانتے ہیں ، میں نے ہاتھ سے پاکا اور پھر پانی پھر دیا ہے ، اس کا ایملی کا پانی دے جانتے ہیں۔ پہلے میں اچھ ہاتھ سے پانی پھر چھان کریں ، پھر ایملی کے پانی نکل جائے۔ ملی کا پانی اچھی طرح سے نکل گیا ہے میں نے پین لیا ہے ملی کا پانی اچھی طرح سے نکل گیا ہے چینی ملی کا پانی اچھی طرح سے نکل گیا ہے سیرہ نمک ہم میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی اور اس کو تھوڑی سی تک فارم میں لے آؤں گی اور یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو جائے گی آپ اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جب یہ تھوڑی سی تک ہو جائے گی بس یہ پک رہی ہے اسی طرح سے یہ پانچ منٹ تک پکتی رہی گی یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اچھی سی گاڑی ہو گئی ہے اب بس اس کو میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سو ٹھنڈا کر کے ایک باور ملال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار املی سی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے یہ جو چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو بتا جاتے ہیں یہ ایک جگ لے لیا ہے میں اس کو بلینڈ کروں گی یہ بلینڈ کرنے کیلئے جگ لے لیا ہے یہ دھنیا ہے یہ ایک گٹی دھنیا ہے یہ پودینہ ہے منٹ لیف پودینہ یہ بھی میں نے ایک گٹی لیا ہے اس کے بھی پتے نکال کر اس کو واش کر لیا ہے یہاں پہ میں نے یہ گرین چلیز لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ پتی بھی لے سکتے ہیں موٹی بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں نے لی ہے بارہ اپنشنل ایک چیز ڈالی ہے وہ ہے لسن یہ لسن کے ایک دو جووے لوں گی یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون سیرہ اور یہ دہی میں نے ایک کپ لیا ہے جتنی بھی آپ نے لینی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس میں کیسے اس کو یوز کرنی ہے آپ نے ابھی اس کو بلینڈر میں نہیں ڈالی ہے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم نے ایک جگ لے لی ہے تو جگ کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ سارا یہ پودینہ گرین چلیز ہیں یہ دس منٹ لے لی ہیں اگر آپ کے پاس گرین چلیز آویلیبل نہیں ہیں آپ کے پاس تھوڑ ہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ ریڈ کرسٹ جو چلی ہوتی ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں 3-4 جووے یہ دیسی لسن اور یہ میں نے نمک یہ بیا ہے زیرا یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں یہ دیکھ لیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی ایٹ کروں گی ہاف کپ پانی ڈال دوں گی اس میں اس میں اس کو ڈال کے اس کو بلینڈ کروں گی بلینڈ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے آپ نے یہ چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ بلینڈ بہت اچھے سے ہونا چاہی یعنی 5 منٹ سک آپ اس کو بلینڈ کریئے گا پراپرلی یہ بلینڈ ہو جائے یہ بلینڈ ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا نظر آ رہا ہے سٹور کر کے فریج میں آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ رمضانہ ہیں رمضانوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز فرائی کی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھی سی دیں گیاں چٹنی ہونی چاہیے جس سے تھندک ملے یہ دیں سانس ہے آپ کے پاس آبیلیبل ہو تو بس آپ نے ایک کتنے بھی آپ کے اوپر ہے کلر ہم دیکھیں گے ایک چھنے بھی چٹنی کی ہے چھنے چھنے ہم جتے ہیں چینے چھنے کیا نہیں چھنے 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 ملنے میں اس کے داخل بھی پیاس ج B اگر آپ بچوں کے لئے نہیں بنا رہے تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی کارٹ کارٹ کے ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ اس میں یہ جو املی چٹنی ہے یہ تھوڑی سی اس کے اوپر آپ اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی دین چٹنی اس کے اندر بھی ہری مرچے بھی ہیں دھنیا بھی ہے پتینہ بھی ہے آپ اس ویسے بھی دھنیا بھی کارٹ کے ڈال دیں گے دھنیا بھی کارٹ کارٹ کے پر تھاری چلے ڈال دوں گی دہیں ڈال دیں گے دہیں آپ اس طرح سے ڈال لیں نیچے تک چلی جائے دہیں پٹینٹوز دہیں آپ اپنے حساب سے اپنے حساب سے دہیں ڈال کر لیں دہیں آپ کی بہت گاری ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال کے پتلا کر لیے گا زیادہ پتلا نہیں ہو تھوڑی سی پتنی جیسے ہوتی ہے ویسے بھی ڈال دیں گے اس کے اگین پیاس چوب کی ہوئی پیاس ٹومیٹوز املی کی چٹنی بڑی خٹی مٹھی سی ہوتی ہے املی کی چٹنی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں آپ اس کو بنا کے سٹور کر لیں بھی جو بچ جائے گی آپ کے پاس تھوڑی سی گرین چٹنی وہ کھٹی مٹھی ہے اور یہ تھوڑی سی سپائسی اس کے بعد تھوڑا سا چارٹ مسائل اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پاپری ڈال دیں گے یہ دیکھیں چنہ چارٹ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے فیڈبیک دے گا کہ یہ چنہ چارٹ آپ لوگ کی کیسی بنی ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا ہو تو ضرور نیچے کمنٹ باکس میں متسکر ہوت سکتے ہیں میں اس کی جواب بھی دوں گی اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائے گا تینک یو فور واشنگ مائے ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ